شکرے گا اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں نادرہ کے دفتر جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے دو لاکھ لوگوں کو آئی فون کے ای ٹکٹنگ کے ذریعے ہر روز ای ویزا کا اجراہ کر دی ہے اور ابھی میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے پہلے ہم نے چھے ہفتے کا ٹائم لگتا تھا ہاں میں چار ہفتے کا اعلان کرتا ہوں کہ چار ہفتے کے اندر اگر ان کی ایجنسیز رپورٹس کلیر نہ ہوئیں تو انٹیریئر ویزا جاری کر دے گا چار ہفتوں کے اندر اندر ایجنسیز کو ان کی رپورٹ جو ہے وہ کلیر کرنی کلیر کر کے دینی ہوگی بڑا شور ہے نواز شریف صاحب کے اور پاسپورٹ کا آج رات بارہ بجے ان کی رینیویل شپ ختم ہو رہی ہے بیس اگست دوہزار اٹھارہ سے اگر میں اٹھارہ ہے کہ بیس ہے بیس اگست دوہزار اٹھارہ سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ای سی ایل پہ ہے نیب کی عدیت پہ اور کیبنٹ نے بھی مریم صاحبہ کو ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے اور جس آدمی جس جو فرد ای سی ایل پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس جو کہ وہ کبھی نہیں یہ سوچ رکھیں گے صرف یہ پروگراموں کی حد تک باتیں کریں گے سو ای ٹی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے بہتر گھنٹے کے اندر 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 وہ اگر فاران وہاں ایمبیسٹی کو اپلائی کریں گے تو ایک سیٹیفکیٹ پاکستان آنے کے لیے جسے ای ٹی ڈی کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے پاکستان آنا ہو اگر انہوں نے پاکستان نہ آنا ہو تو آج رات بارہ بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی حصیت جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں رہتی اور کوٹ بھی ون ٹائم جو ان کو پرمیشن ملی تھی وہ میس یوز ہوئی اور ہائی کوٹ نے خود جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئے جس کا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لاسٹلی پھر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیوئل شپ آج رات بارہ بجے ختم ہو رہی ہے اور ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں اور ابھی مریم صاحبہ نے سرجری کی بات کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں گی تو اچھی بات ہے کسی نے درخواست نہ کی ہے نہ ہم نے درخواست مانگی ہے یہ تو اپلیکنٹ پہ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا اپنا ہے ویسے وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں اور آج جو سب سے خوشی کی بات ہے جس پر میں خوش ہوں کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں پہ لانت بھیجتے تھے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شامل ہیں آج وہ اسمبلیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جستجو میں لوگوں کی دلچسپی ہے یہ اس اسمبلی کی عزت ہے یہ جمہوریت کی عزت ہے یہ الیکشن کے نظام کی عزت ہے اور وہ لوگ جو اس سارے نظام کو تاہو بالا کرنا چاہتے تھے وہ میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی شکست ہے جس طرح قوم کی دلچسپی ہے اور جس طرح میڈیا اور اس میڈیا کی دلچسپی کو دے کے میں دو دن کے لیے بارڈر منیجمنٹ بھی دیکھاؤں گا کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے اندر بارڈرز بھی ہیں وہاں جو لوگوں کو تکالیف ہیں دو تو تین دن میں کیونکہ اس میں کافی وقت ہے ابھی تین مارچ میں سو وہ بھی مجھے دیکھنے کا وقت مل جائے گا اور لاسکلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا کوئی سرپرائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا ساری جو بکنے والے ہیں وہ کسی بھی عالمے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اس پر بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ ہوگا اور وہ فیصلہ بھی امید ہے تین مارچ سے پہلے پہلے یقیناً آ جائے گا میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کانسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے ورنہ لوگ کسی صورت میں بھی کسی صورت میں جی اپنے ضمیر کو نہیں بیجتے جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ دس مرتبہ بکتا ہے اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے لیکن ان کو مایوسی ہوگی اور پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے عزرہ مزاک کی کیا تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا معذرت خواہوں لیکن میں الیکشن کے بعد تین مارچ کے بعد بہت تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں آپ کے لئے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جس طرح ہم نے آپ کو سہولت الیکشن کمیشن کے آگے دی اسی طرح آپ کو اگر آپ چھبیس کی تاریخ پر قائم ہیں وہی سہولت ہم دیں گے تا وقت ہے کہ کہیں یا کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس تین مارچ تک اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے اس تین مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے پندرہ دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے اور چار مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا اس ملک میں سیاسی بہتری آئے گی اس ملک میں جو افواہوں کے بازار گرم رہتے ہیں اس میں کمی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں فیننشلی پولٹیکلی اکنومیکلی یہ ملک آگے بڑھے میں نے جواب دے دیا دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتا مولانا عزیز صاحب کے والد مولانا عبداللہ کے ساتھ میں نے ختم نبوت کی قید بھی کاٹی ہے اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے مذاکرات باتشیت کامیاب ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ بیس اپریل تک وہ لے گئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہے اور ختم نبوت کی جب مولانا فضل الرحمن نے بھی ختم نبوت کی ان کی پارٹی نے ووڈ دیئے شیخ رشید نے اس کو چینج کروایا اور میں ٹی ایل پی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا ہے بیس اپریل تک اچھا نیا ایف آئی اے میں بھی ہم ایک انشاءاللہ تعالی پرائم مینسٹر صاحب سے اور پرنسپل سیکٹری سے بات کر کے ہم ایف آئی اے میں بھی میں ڈی جی کی بات نہیں کر رہا باقی جو لوگ وہاں چھونی ڈالے بیٹھے ہوں گیارہ گیارہ بیس بھی سال سے انہیں ریپلیس کریں گے دیکھیں اگر پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا ویڈی کنسلٹینشن آف فاران آفس آئی کین ایشو ای ٹی دی دس از دو اونلی پاور آئی ہے ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا پاسپورٹ یہ نہیں کر رہا دے کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہے کیونکہ ان کا نام بیس اگست دوزار اٹھارہ میں ای سی ایل پہ آگیا ہے جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے دیکھیں لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں سیاست کے لیے وہ کیا سیاست دان ہے جو دھوکہ دے کے ملک چھوڑ جاتا ہے لوگ سیاست دان ہم جب سٹونٹ ورکر تھے تو یو پے یوکے میں امریکہ میں غریب لوگ پیسے جمع کرتے تھے کہ ہماری لاش پاکستان جائے شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہو ہم اپنی دھرتی پہ مرنا چاہتے ہیں یہ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی ڈیلیگیشن نہیں جائے گا میں نے ایک درخواست بطور وزیر داخلہ کیے آٹھ دس دن کے بعد رمضان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی مہینہ ہے اور اگر چھبیس کو بھی آنا چاہے اتراز نہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے اتراز کیا ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لی نادرہ کا نوٹس دے دیا گیا ہے نئے نادرہ کے چیرمین کے لیے وہ چھپ گیا اخباروں میں اس کی کمیٹی بن گئی ہے جو نئے نادرہ کے چیرمین کی سیلیکشن کرے گی اور جو نیکس ٹو جو آفیسر ہوگا اس کو ہی چند دنوں کے لیے لگایا گیا ہے لیکن جو شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے بلکہ کل میں نے ان کو بلائیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے وہ آنے والے چیرمین کا انتظار کریں گے تاکہ کوئی وہ پالیسی ڈسین نہیں لے سکیں گے دیکھیں نواز شریف کا جو میں نے آپ کو بتایا اگر نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ای ٹی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے کسی نے کوئی ہم سے بات چیت نہیں کی کیونکہ انٹیریئر منسٹری نے کرنا کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں میں تو پہلے بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے نواز شریف کو جانے کے لیے ووٹ دیا میں چھپانا نہیں چاہتا کیا فرق پڑ گیا میرا مطلب ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں علاج کراتا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب کو دیکھیں اب سیاست ان کیمروں کے اندر ہے اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں دو لاکھ کے مجمع سے یا پی ڈی ایم میں دو سو لوگوں سے یا بیس دو لاکھ لوگوں سے خطاب کرے گی اصل ان کا کیمرہ ہے جس کیمرے کی لڑائی ہے پندرہ دن تک تو اب کیمرے سے سینٹ جن نے جان چھڑا دی کیونکہ اب تو یہی ہے کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو گیا سو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا کسی سے تینکیو ویری مچ